اور اس بریج پہ میں نے آج جانا ہے بھائی میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس پہ بائیک لے کے جاؤں اور آج میں جا رہا ہوں پول پککا ہے نہیں نہیں پول پککا ہے یہ والا بچھا توڑ نارام سے اسلام علیکم گوڈ مورننگ فروم گل گیت اس وقت ہمیں 5 جائنٹس ہوم سٹے میں جیسا کہ آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا رات ہم نے یہاں پہ گزاری اور آج ہم اپنی نیکس مورننگ جو کہ ہمارا ڈے تھری ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور ابھی اس وقت ہم 5 جائنٹس میں ہی ہیں سامان آل موسٹ ہم نے پیک کر لی ہے بنکر میں سونے کا ایکسپیرینس بہت ہی الگ قسم کر آئے اور اس کا نقصان یہ ہو ہے کہ ہم پھر آج جو ہے کافی لیٹ اٹھے ہیں اس وقت ہو رہا ہے ساڑھے سات بج رہے ہیں صبح کے اور ہمارا پلان تو پانچ بجے گا تھا ایز آلویز لیکن پھر ہم لیٹ ہو گئے تو ابھی یہ کہ سامان ہم نے بائیک پر سیٹ کر دی ہے پس تھوڑا بہت رہتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے جلدی سے جلدی نکل جائیں تاکہ آگے کا جو ہمارا سفر ہے وہ ہم ٹائم سے کور کر لیں تو جلی جناب آج شروع کرتے ہیں اور میں سب سے پہلے آپ کو اس گیسٹ آس کے بارے میں تھوڑا سے ایک اوورویو دیتا ہوں کہ یہ جگہ کیسی ہے سو دس اس دی انٹرنس یہاں سے اگر آپ انٹر ہوں تو یہ جگہ دیکھنے میں کچھ ہی ہے اور سب سے پہلے موسٹ اٹریکٹیو تھنگ وائ فائی کا پاسورڈ ایٹس نو سموکنگ ایریا اور سی دس یہاں پہ کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئے فائی جائنٹس کے جو رومز ہیں ان کے بارے میں ان کے ریٹس وغیرہ لکھی ہوئے آپ اس کو روک کے سکرین شاٹ لے سکتے ہیں پاس کر کے آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک مزے کی چیز ہے جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اوکے یہاں پہ کبلا ڈیریکشن ہے اور یہ کچھ ٹریکنگ جائے ماب بنا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوریزم سے ریلیٹیڈ، ایڈوینجر سے ریلیٹیڈ کچھ بکس پڑی ہوئی یہاں پہ یہ بی ایم ڈیو کا جو ہے نیوز لیٹر آئی گیس موسیقی 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 یہاں پہ تین قسم کے جائننے رومز بنایا ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ بڑے اٹریکٹیف قسم کے نام رکھی ہوئے ہیں سب سے پہلا روم کا نام ہے حراموش اور اس کے بعد ہے نانگا پربت اور وہاں پہ ہے راکا پوشی اور ابھی ہم نے سٹے کیا تھا نانگا پربت روم کے اندر اس کے اندر ہیں بنکرز جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں ایک بر پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں سو دس اس نانگا پربت روم اس کے اندر جاؤ گے فولی کارپٹڈ اور یہاں پہ بنکرز لگے ہوئے ہیں سی دہ بنکرز اور یہاں پہ میرا سامان پڑا ہوا ہے اور میں یہاں پہ سویا تھا اور واش رومز بھی کافی صاف ستھ رہے ہیں اور یہاں سے باہر کا ویو بھی بہت ہی بہترین ہے یہ جو سپیشلی جو اس کا سٹنگ ایریا بنا ہوا ہے کہ کافی جو ہے مزے کی جگہ یہاں پہ بیٹھنے کا دل کرتا ہے کہ بس بندہ بیٹھا ہی رہے لیکن ہمارے پاس آلریڈی ٹائم کافی شارٹ تھا اب اگر بات کریں ہم راکہ بوشی اس کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ کنگ سائز کا بیٹھ لگا ہوا ہے اور وہ واش روم ہے اور یہاں ونڈو سے کافی اچھا ویو آرہ ہے یہ اوپر انہوں نے انگور کی بیل لگی اور پیچھے آئی سٹاپ ماؤنٹینز نظر آتے ہیں اور یہ لاہور کے انہوں نے نقشہ لگایا ہوئے کیونکہ جو یہاں کے اونر ہے یہ بلانگز ٹو لاہور اور یہاں پہ ایک بیٹھ ہے اور ابھی بائر اور چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ ایک فریج بھی پڑا ہوئے اور اب ہم جلتے ہیں ہرام و شروعوں کے اندر ہمیں جب کچھ پڑا ہوئے ہیں ہمیں جب کچھ پکڑا ہوئے ہیں سامان و اگرہ سارا کچھ پیک ہو گیا ہے بائکس پہ اندر سے ہم بائر آگئے ہیں فولی تیار ہو چکے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو وکرام دوں گا اس گیسٹا اس کے باہر کے لون کا کیونکہ کافی خوبصورت لگا ہے مجھے تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سوو دھس ایسے اندر جاتے ہیں اور ھہاں سے کوکرام بائکرز یہاں سے جائے وارٹر سٹریم بتائے سے گزر رہی ہے اور یہ رہی جناب سب سے مزے کی چیز انگور یہاں پہ ہماری بائک سپارک ہیں اسی اس می ٹائیگر اور یہاں پہ بھی بھی کچھ بائک سپارک ہیں جی ایس ون ففٹی جو کہ یہ لوگ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں ٹورز کراتے ہیں تو ان کے پاس کافی زیادہ فارنرز بھی آتے رہتے ہیں اور یہ یہاں سے جائے آگے گارڈن ہے کافی پیارا سا کھائیں تینکیو آئے اسی ٹیبل پہ دلے بغیر ہی کھائیں گے بھائی نیچرل اوپر اس پہ بینرز رگیوں ہیں یہ خوبصورتی ہے گلگت بلدستان کی سو یہاں پہ بھی تھوڑا سا جائے چھوٹا سا بیٹھنے کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے لون کے اندر بڑا مزے کا جائے اور گلگت کا موسم آج بہت اچھا ہے اتنی زیادہ گرمی صبح صبح تو نہیں ہے آگے چل کے کیا ہوتا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے چلیں اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ کو بائک پہ اوکے پیور ان کیمرا اوکے تینکی سو ویری مچ حمزہ 129 کلومیٹرز اوکے حمزہ بھائی اوکے علی تینکی سو مچ سلاف تیز بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی سخر لنا ہدا وما کنن لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ اللہ تیری بنائی ہوئی اس کائنات کو دیکھ سکیں اسی دعا کے ساتھ آج کے ولوگ کو آج کے سفر کو اور آج کے دن کو شروع کرتے ہیں ویل دنیور سے ہم نکل رہے ہیں اور گوگل میپس کو یوز کر رہے ہیں وہیں سے ہمیں ہوتل سے جائے وائفائی مل گیا تھا تو ہم نے جائے آف لائن مابس دا ڈاؤنلوڈ کر لی ایک چیز ہم نے مس کر دی رمیز کی سیجک ہمیں ڈاؤنلوڈ کر لینی چاہیی دی آج کے ساتھ دی پروائیڈ آف لائن نیوگیشن مطلب پورے پاکستان کا ماب ایڈ وانس داؤنوڈ ہو جاتا آج کا ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں اشکومن ویلی جو کہ یہاں سے ہے تقریباً 130 کلومیٹر so this is the bridge راتکا ہم نے یہ بھی cross کیا تھا اور اس پر ہم لیفت گئے تھے آگے گئے تھے نہیں 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 یہ انڈس ریور نہیں ہے انڈس سکردوس یا رہا ہے یہ گل گیتا ہے وہ ادر سے جام کال رات دن رکے تھے نا yes so we are fueling up our bikes yes یہاں سے fuel دلوانا ہے کیا ریٹ کیا ہے یہاں پر ایک سے سیم ہے اسلامباد والا ریٹ ہیں 700 روائے کا فیول میں نے یہاں سے ڈلوایا ہے اور میرا جہاں ٹینک بلکل فل ہو گیا ہے اور 29.7 ڈگری سیمپریچر ہے یہاں کا so یہ ہے جناب جناہ بریج وہ سامنے والا جو ہم نے cross کرنا ہے اور ہم نے دریاء کے اس طرف ہو جانا ہے سامنے والا چاہیے یہ رکھ دیا بریج میں چاہیے یہ سارا کینٹ ایریہ لگ رہا ہے یہاں سے سکورٹی بھی زیادہ تھی پلیس کیوٹی اور یہاں سے دریاء کا بیو جہاں کافی اچھا رہا ہے یس الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان ہے یہ اوہ اوکے یہاں سے جہاں شومن بیلی روڈ ڈکھا رہا ہے 71 کلومیٹر ابھی جہاں آئیل وغیرہ لگوایا ہے چین کو لبریکیٹ کروایا ہے کافی ڈرائی ہو گئی تھی تو چین کا پی نوائز کر رہی تھی ابھی مجھے لگ رہا ہے ہاڑوں کے بیچ میں آتے جا رہے ہیں اور ویوز جہاں کافی خوبصورت ہونا شروع ہو گئے ہیں اس جگہ کے بھی اپنی ایک الگ سے خوبصورتی ہے سا سا دریاء بہہ رہا ہے اور یہ چھوٹی سی ایک روڈ ہے سامہا اچھی ہے تھوڑی بمپی ہے مطلب لیکن ایٹلیس کمپلیٹ بنی ہوئی ہے تو اچھی ہے پیچھے تو بہت زیادہ گندی روڈ پہ ہم آ رہے ہیں دنے اور سے لے کے یہ جگہ کا نام تھا جاگیر بسین جاگیر بسین جگہ کا نام تھا یہاں تک کی جو ہمیں روڈ ملی ہے انتہائی گندی آل رائٹ کافی گومنے پھرنے کے بعد جو فائنلی ہمیں ایک ناشتے کے لیے ہوتل مل گیا مجھے نہیں سمجھا رہی تھی کہ یہاں پہ ہوتل وغیرہ کیوں نہیں مل رہے تھے کیوں سب کچھ بند تھا جس کے پاس بھی جو سب کہہ رہے تھے کہ ناشتہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے فائنلی ایک ہوتل ہمیں ملا ہے یہاں پہ ہمیں ناشتہ مل رہا ہے پراتے کے ساتھ ہمیں چکن پیس جو ہے باربی کیوں بنا کے دے رہے ہیں اور ساتھ میں انڈا وغیرہ دے رہے ہیں تو ابھی یہاں سے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آگے کی جرنی کو کانٹینیو کریں گے ابھی تک ہم نے اتنا زیادہ سفر نہیں کیا دس بج رہے ہیں اور ابھی سے ہی حالت تھوڑی سی خراب ہونا شروع کیونکہ راستہ جائے انتہائی گندہ ہے بہت خراب ہے تو چلیں ناشتہ کرتے ہیں تھوڑی سی انرجی آئے گی اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف نکلتے ہیں ناشتہ انتہائی فارغ سا ناشتہ کرنے کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں ناشتہ بہت ہی فارغ تھا اور جس طرح ہم آگے جا رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں نو میڈ لینڈ کہ ہم اور آگے کچھ ملے گا یا نہیں یار اس سے بہت ہے ہم سیب لے کے وہی کھا لیتے ہیں فروٹس لے کے کھا لیتے ہیں کم از کم پیٹ پہ بوجھنا بنتا اور انرجی لیولز ہمارا وہ بوسٹ ہو جاتا اس سارا ہنزل کا ایریا ہے جلگت اور یہاں سے ہمیں اشکومن کا ٹریک جب گوگل بتا رہے ہیں وہ ابھی ہنڈرڈ کلومیٹرز رہے گیا ہے اور اب ہم کانٹینیوزی جے شنلور چترال روڈ پہ ٹرابل کر رہے ہیں اور اب جا کے تھوڑا سج ہے بیٹر فیل کر رہے ہیں موسم نورمل ہے اس لیے جاتا ہے گرمی نہیں ہے آل دو اس ٹرڈی ڈگریز بٹ کیونکہ ساتھ دریاں چل رہے ہیں تو جو ہوا ہے وہ کافی تھنڈی تھنڈی ہے سوی آ گوئنگ گوڈ اور نیچے تھاٹھیں مارتا ہوا جائے دریاں جا رہے ہیں اور یہ روڈ لگتا ہے نیولی کنسٹرکٹ ہوئی ہے کیونکہ اس کی دونوں سائٹ سے کوئی کسی قسم کے بیریرز نہیں ہیں اسی لیے جو آتی ہو ٹریک کے لیے تھوڑا سا جہاں ڈینجریز ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بیریر نہیں ہے سو ان علاقوں میں ویسے بھی احتیاط سے ڈرائیڈ کرنی چاہیے ڈرائیڈ کرنی چاہیے ذرا سی غلطی جو ہے پھر جو ہے ایر ریورسیبل ایر ریوکیبل جو ہے آپ کا لاؤس کر دیتی ہے سو پہاڑوں کے بیچ میں جائنٹ ماؤنٹین او مائی گوڈ آل ڈرائیڈ اور بیچ میں سے دریا چلتا ہوا آ رہا ہے اور دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں فل سوکھے ہوئے خوش پہاڑ ہیں لیکن شکر ہے کہ یہاں پہ چلاسلی گرمی نہیں ہے سو یہ جو آپ بریج دیکھ رہے ہیں اس پہ میرا بڑا شوق ہے کہ یہاں پہ بائیک بندہ لے کے جائے اور بالکل سینٹر میں جائے پکچر بنایا ہے لیکن جب بھی آتے ہیں ٹائم اسنا کام ہوتا ہے کہ بندہ ادھر نہیں جا سکتا خیرہ بھی تو انہیں بالکل ٹھوڑا پھوڑا ہوئے روڈ ساری اور یہاں پہ تھوڑی سی گرینری نظر آئی ہے نیچے بڑے اچھے اچھے جد رفت ہیں اور یہ ڈرائی لینڈ کے اندر جائے گرینری کافی اچھا ویو دے رہی ہے ایک ریلیکسنگ سی فیل آ رہی ہے اوکے بارگو یہاں سے ہے جناب اور اس بریج پہ میں نے آج جانا ہے بھائی میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس پہ بائیک لے کے جاؤں اور آج میں جا رہا ہوں سو میں اس پہ جا رہا ہوں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خواہش ہے کہ اس پہ جانا ہے صبح جا رہا ہوں اس بریج کے اوپر دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پانی اچھل رہا ہے یہ ویسے آؤٹ آف ڈا ڈریک تھا یہ ہم ویسے آئے ہیں پکچر لیں گے وہاں پہ کھڑے ہو کے کمپلیٹلی جو ہے یہ بریج ہیل رہا ہے اور کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے اس پہ کھڑے ہو کے بھی کانٹینیوسلی ہیل رہا ہے یہ اوکے یہاں سے ہم نے گلگت کو انڈ کر دیا اور گلگتل ڈسٹرکٹ میں ہم انٹر ہو گئے ہیں اور اب یہاں سے جائے چیزیں خوبصورت ہونا شروع ہو گئی ہیں پیچھے تو ڈرائے ماؤنٹینس آرہے تھے نا تو اب ہم ویلیز کے اندر آگئے ہیں پہلے آپ بالکل اکیلی کے لی جگہ پہ چل رہے تھے ابھی ہم ویلیز کے اندر سے جا رہے ہیں تو ایک خوبصورتی جہاں صحیح سے نظر آرہی ہے ہر طرف گرینری ہے یلو گرین وہ ہے سب کچھ یہ لیکن لیوز آر فالنگ ڈاؤن لگتا ہے در آٹم جائے جلدی آتا ہے ویسے بھی اب سپٹیمبر ہے تو میبی نیکس منت سے یہاں سے بچے سکول سے واپس ہی آ رہے ہوں گے اوکے یہ سمال بریج لیکن پانی شاہنی کوئی نہیں ہے نیچے سوکھا ہے سب کچھ ابھی ہم گزر ڈسٹرک کے اندر ہیں اور یہاں سے تقریباً گاکوچ وہ 35 کلومیٹر ہے اور سامنے میں بہت پیاری سی ویلی نظر آئی ہے جس کا نام دھومیں نہیں پتا ہمارچل جو ہے روڈ کا نام ہے اور اس طرف جا رہا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس روڈ کو لیں اور آگے سے واپس دوبارہ جو ہے ہم شندور والے روڈ پہ آ جائیں یہ روڈ یہاں سے جا رہی ہے بڑا خوبصورت سا بریج ہے کراس کریں گے ریور کو اور اس سائیڈ اس ویلی کے اندر جائیں گے اور وہاں سے پھر جو ہے کراس کر کے وہاں کہیں آگے سے پھر واپس ہم شندور روڈ پہ آ جائیں گے سو یہاں سے ہم ڈی ٹور کرنے لگے ہیں اس طرف اور آگے سے پھر ہم باہر اسی روڈ پہ آ جائیں گے وہ وہاں سے روڈ نیچے جا رہی ہے ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا جو ہے روڈ سے ہٹ کے بھی ایکسپلول کر لیں بائی دوئے وہ والی روڈ نئی بنی ہے اور کتنی مست ہے یار سو اس جگہ کا نام ہے شیر کلا سو اس جگہ کا نام ہے سو ابھی یہاں پہ ایک ہے جیل جو کہ تقریباً یہاں سے پانچ کلومیٹر اسی اس پہ ہم جا رہے ہیں نا فائی کلومیٹر کے اندر ہے آگے ایک چھوٹا سا پل آئے گا تنالے کی اوپر اس پہ ہم نے کروس کرنا ہے اور اس کے بعد ایک کلومیٹر کے بعد جیل آ جائے گی got it? got it تو ابھی ہم وہ دیکھتی ہوئے جائیں گے سو پانچ کلومیٹر کے بعد پل آئے گا یا جیل جو ہے جیل پانچ کلومیٹر کے بعد آئے گا پل اے چار کلومیٹر کے بعد آئے گا مطبس ہم اپنے راستے سے ہٹھیں ہمارے راستے میں آئے گی وہ جو ایک پل آئے گا چھوٹا سانا finger ہمارے راستے سے ہٹھoli ہوگا پھر وہ ایک ڈیرہ کلومیٹر ہمارا لگ ہوگا صورت ویلی ہے جیل یا قét کر manchmal بھی بڑί تھی ہی شاپس وغیرہ اور تیو ہگو grape Speakingamy ہی آ رہی ہے شاپس بچوں بھی چھٹی ہوئی ہے یس so we are in Hamachal it demands now for our school time ہو ہو اچھا یہ پول آگیا ہم نے واتر فال مزے کی لگ رہی ہے ہاں پول پچھا نا وہاں مار بھی نہیں نہیں پول پکھا ہے check the wheel یار واؤ so great کتنا کلیر پانی آ رہا ہے اور مڑے مزے کی جگہ ہے اور یہ چھوٹا سا پول یہاں سے چھوٹی سی افشار گر رہی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں یہاں سے پینے کا پانی بھلنے تھوڑی سی یہاں سے آف روڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہم اس جیل تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کو بھی وزٹ کرتے ہوئے جائیں اوکے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے شیر قلعہ ہیموچل ڈنگ بٹ جیل یہ جیل راجہ فخر عالم کی ذاتی ملکیہ تھا ہے براہ مربانی شام شہ بجے سے پہلے جیل کی حدود کو چھوڑ دیں جیل کی حدود میں گندگی پھیلانے سے اوکے یہ قدرتی جیل لہذا اس کی گہرائی ابھی تک نامعلوم ہے اوکے جی چلے یہاں پہ پارک کرتے ہیں موسیقی 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 ابھی ہم ہمارچل ویلی سے جائنا نکل آئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ جو ڈرون شورٹ آپ نے دیکھے ہیں آپ کو اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے ہیں تو پھر جائے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی ہم ایک پگڈنڈی سی پہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے دریاء بہہ رہے ہیں اور ان خوبصورت سے درختوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے ہموچل ویلی کو جو ہم گوڑ بائے کہہ رہے ہیں اور دوبارہ سے ہم شندور روڈ کی طرف جا رہے ہیں ڈیازم کیونک تستjam ٹ classrooms ڈیازم 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 کتنا مزے سے جائے یہ سورا انگور ہے اور نیچے جنور جہاں ریسٹ فرما رہے ہیں یار کیا قسمت پائی ہے جنور انہیں سلام علیکم انگور کھانے تھے یار آپ کے ہیں یہ یار یہ والے ایک گچھا بس نکال دو یہ والا گچھا توڑنا رام سے پہنچ جاؤ گے ادھر میں نے پکڑا ہوا اس کو یہ آگیا بلڑکے بہت ہیں اوہ یہ بہت مزیگ ہے آجیں بٹے نکی بچوں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں انگور توڑ کی دی بہت شکریہ سار تینکیو شاہلیں جی ماشاءاللہ کیا زبردست اور ٹیسٹی انگور تھی کیونکہ پودے کے اوپر پکی ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں ایک شاپر بھی بھر دیا یار ہم تو منع کرتے رہے کہ ہم نے بس اتنا سی ہی ہم نے چسکا پورا کرنا تھا ہو گیا انہوں نے ہمیں کم سے کم بھی دو ڈھائی کلو انگور جہاں نا توڑ کے جہاں دے دیئے اور اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے اس لیے ابھی نماز کے لیے رکیں گے تو جہاں اس کو ذرا واش کر کے تو رام سے بیٹھ کے کھائیں گے اوکے جی بڑی مہربانی لافظ یہ مزہ ہے یہاں کے لوگوں کا یہ اچھی بات ہے ان کی مطلب خوش ہو گئے کہ ہم یہاں پہ رکے اور وہ سارے ون بے ون نا آتے گئے ہمیں دیکھ دیکھ کے تو سب لوگ ہی پوری فیملی آگئی باہر مطلب مزہ آیا اس طرح نا ان کا یہ بیہیویئر چلے جناب یہاں سے ہم کراس کریں گے دوسری طرف این ایڈر بریج اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں شندور روڈ پہ آل رائٹ ڈی ٹور کرنے کا ہمیں بھی فائدہ ہوا کہ ہم نے بہت ہی خوبصورت تھی جو ہے ہمارچل ویلی دیکھ لی ہے یہ وہ ہمارچل انڈیا والا نہیں یہ پاکستان کے اندر بھی ایک ویلی ہے ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے وہ دیکھ لی اور بلکل ویلی کے اندر سے گزرے تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی ساری پانی والی جگہ نظر آئی بڑی مزے مزے کی اور کافی انجائے کی اور آپ لوگوں کے لیے اچھا سا کانڈنٹ بھی بنا لی آپ کو بھی دکھا دی یہ ویلی تو وہاں کل بتا رہے تھے کہ کافی عرصے کے بعد یہاں پہ کوئی ٹور رہست آئے ہیں سالوں گزر گئے یہاں پہ کوئی نہیں گزرا and you are the first ones جو یہاں پہ آئے ہیں گاکو چھبیس کلومیٹر ہے اور یہ جگہ ہے گوھرہ باد کے نام سے یہ خوبصورت سی وادیاں اور یہ بلندو بالا پہاڑ چیک آؤٹ دی بیوٹی مین سامنے والا ماؤنٹین چیک کریں they are so huge so اس ویلی کا نام ہے جپو کے جپو کے ویلیز ہم گزر رہے ہیں تقریباً ساری ویلیز ہی ایک جیسی ہیں کوئن میں اس لکھ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور یلو گرین یلو گرین سی ٹون ہوئی ہے تمام جتنے بھی پودے درافت ہیں سب کے کلرز ایسی ہوئے ہیں اور رائٹ سائز پہ مارے تریاف سانٹینسٹی بہر ہے ساتھ تاتھ اور بلکل ہم گراؤنڈ لیول پہ جا ہے ٹراول کر رہے ہیں کوئی چڑھائی نہیں ہے کسی کسی کسیم کا کچھ ہو نہیں ہے بڑے سکول کے ساتھ ہے ہم رائٹ کر رہے ہیں ابھی ویلی آگئی ہے گچ پانچ ہزار آٹھ سو نوے فٹ اس کا ایلیویشن ہے اور یہاں پہ مکعی وغیرہ زیادہ لوگوں نے لگائی ہوئے ہیں ہر ویلی کے اندر ہمیں مکعی جو ہے ضرور نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ موسم بھی تھوڑا سا مزید بہتر ہوگے ہوا سنڈی ہو گئی ہے گزر کورامبر نیشنل پارک اشکومن گزر دیسٹرک ہے ہائی ماؤنٹین ویلی ساتھ نور سپراتی ککرام ہندو کش ویسے تو ہم سیدھا جا رہے تھے اس روڈ پہ گلگت شندور روڈ پہ اور آگی جا کے جو ہے گاکوچ آرہا تھا لیکن یہاں پہ ایک مائل سٹون ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں کورامبر نیشنل پارک اور وہاں سے اشکومن ویلی جیسے کہ میں نے ایک بورٹ دکھایا تو ابھی ہم اس کو ٹرائک کرنے لگیں آگے کسی لوکل گائیڈ لیتے ہیں ویلکم ٹو گزر کورامبر نیشنل پارک یہ مائل سٹون ہے اس پہ جا کے میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کچھ ڈسٹنسز لکشوں میں ویلکم ٹو اشکومن ویلی اوکے یہاں سے کانچے بریج ہائٹس لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ کلومیٹر زیرو یہ کانچے بریج ہے یہ جو سامنے ہے یہ کانچے بریج گولو داس حیسز اور پتہ نہیں کیا پاکوڑا اشکومن پراپر 54 کلومیٹر ہمت اور اینی ہاو لیٹس سی کیونکہ یہاں پہ جیسے لکشوں ہو سکتا ہے ہم ان کو غلط پڑھ رہے ہوں پڑھنے میں وہ کچھ ہو رہو سو گانچے بریج ہے اناؤگریٹڈ بائی ڈا ہونریبل فیڈرل منسٹر اور چیف منسٹر محمد افضال خان 1994 میں یہ بریج بنا تھا کافی مزے کا بریج بنا ہوا یار اس کومن ویلی والے ٹریک پہ ہم آگئے ہیں اور راستہ تو ابھی سٹارٹنگ میں تو کافی اچھا ہے روڈ بلکل صحیح ہے مطلب جیسے ہم پہلے جیسے روڈ پہ چل رہے تھے ویسی ہے پھنڈر گلگت والے روڈ کی ہی طرح اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے اور یہاں سے اسکومن تقریباً ہے تیس سے چالیس کلومیٹر پہ ڈسٹنس ہے اسکومن کا یہاں سے موسیقاً 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 یہاں کہیں ہم نے ہوتل دیکھنا ہے جہاں پہ ہم کھانا کھا سکیں اور نماز کی بریک بھی کرنی ہے مین مارکیر تو لگتا ہے ہم نے کلوس کر لی ہے کھانا چھانے والا کوئی ہوتل نظر نہیں ہے سو یہاں پہ رک رہے ہیں پانی والی جگہ نظر آئی ہے تو یہاں پہ ہم ایک سٹاپ کرنے لگے ہیں مزا آگیا یار وزو کر کے جائے کافی فریش ہو گیا ہوں ہمیں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کھانے کا کیا سین بنتا ہے ویسے ہمیں یہاں پہ کھانے کا کچھ نہیں مل رہا اوکے یہ جگہ ٹھیک ہے یہاں پہ نماز پڑھ کے ایک الگ سہی سکون مل ہے کافی جو تھکاوٹ تھی بلکل اتر گئی ہے اور کافی فریش فیل کر رہا ہوں تو آج کے اس اپیسوڈ کو ہم یہاں پہ انڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے اشکومن کا سٹل ایک گھنٹے کا راستہ ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ٹریک ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آج کے ویلاغ میں میں اس کو کم سے کم ریکارڈ کروں سو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں الگ سے ویلاغ میں آپ کو اشکومن ویلی دکھاؤں اور پوری ٹیٹیل اس کی ایک سیپریٹ ویلاغ میں ہم شامل کریں تو اس لیے اچانک نماز پڑھتے پڑھتے جائے میرا پلان بن گیا کہ اس ویلاغ کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اس اپیسوڈ کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اگر اچھا لگا ہے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بولیے گا اور اگر میرے چینل پہ نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا کیونکہ ابھی بہت ساری اپیسوڈز رہتی ہیں یہ سیزن پورا کمپلیٹ کرنا ہے چلے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اشکومن ویلی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ